دنیا نے دیکھا سر آج انہوں نے اپنے ٹوریزم کو اٹرک کرنے کے لئے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لئے سر سمندر کی گہرائے میں خود وہ بندہ گیا آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی اپنے مولک کیلئے کتنے جتن کر رہا ہے ٹوریزم کو اٹرک کرنے کے لئے اس نے نیچے دکھایا کہ بھائی اتنا پرانا شہر ہے جو کہ ہمارے لارڈ آف کرشنا کا شہر ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں ویجٹ کریں آپ دیکھیں وہ بندے نے وہاں پر ڈپ اپنی ڈومین کو اپنی لیمٹ کو کر دیتے ہیں جب ہم کروز کرتے ہیں تو جب ہم عوام کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارا مورل ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں ایک ہمیں اخلاق کی ہر طرح سے ہمیں ڈیمج ہو جاتا ہے میرے ساتھ رہنے والے میں نے گہرے سمندر کے بیتر جا کر پرانچین وارکا جی کے درشن کیے آج جب میں گہرے سمندر کے بیتر وارکا جی کے درشن کر رہا تھا میں پرانچین وارکا شہر پانی میں ڈوب گیا تھا بھارت ایک ایسی مہان بھومی ہے جہاں پگ پگ پر بھارت کے سنسکرتی اور ویراث کے پرمان مل جاتے ہیں نہیں میرا نیشیال ہمارا کوئی پولیٹیشن اس طرح کا بھی یا لگتا ہے چاہے وہ ابھی کسی بھی پارٹی سے لے لیں میں پولیٹیکل سے ہٹ کے بات کروں گا ہمارے ملک میں جو ہریٹیج ہے وہ سی ہریٹیج ہے ایون کے وہی ان لوٹ اور ابھی میں آپ کو ایک ایک زیادہ دوں ڈیفرینٹ کنٹری میں مجھے ویزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے جب وہ ہمارے اداروں کو ڈیمیج ہوتا ہے تو ہمارے ملک کو ڈیمیج ہوتا ہے اور اوبرال پھر وہ سسٹم نا وہ ایک انہوں نے سسٹم کو جگڑ لیا اس کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑا ہویا جب تک وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کا دم نہیں نکلے گا اس کو سانس نہیں آئے گا وہ اپنے کچھ سوچ بچار نہیں کریں گے تو آپ کیسے ترقی کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہ ہمارے اوپر مسلط ہے جو بھی مسلط ہے آپ ان کو کسی ٹائم پر بھی لے لیں دوستو آپ کو بتا دیکھی دوارکا شہر ایک ایسیہ شہر جو اپنی سمرد سانسکرتک اور بھارت سے سٹے ہوئے سمدر اپنے سا کئی ایسے چیزیں لے کر بیٹا ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی جانتا نہیں ہے پچھلے کچھ ورش پہلے ایک ایسی چیز کی خوش ہوئی جس کے بارے میں جان کر لوگ حیران رہ گئے تھے یہاں پر بات ہو رہی ہے سری کرشن کی نگری دوارکا کی جو گجرات میں موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ دوارکا چار دہام میں ایک ہے اور یہ گجرات کے کاتیا وارک شیطر میں عرب ساغر پر ستھی تھے یہاں ایتیا سیکھ اور پورانک محتوہ ہندو دھرم میں بہت ادک ہے دوستو یہ نگری بھارت کے پشچیم میں سمدر کے کنارے پر بسی ہے ہندو دھرمگرنت کے انسار بھگوان کرشن نے ایسے بسایا تھا یہ سری کرشن کی کرمو بھومی ہے دوارکا بھارت کے ساتھ سب سے پرچین سہروں میں سے ایک ہے دوستو آپ کو بتا دیکھیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سرکرشن مترہ میں اتپرد ہوئے پر راج انہوں نے دوارکا میں کیا عوام نے اس دفعہ بھی کوشش کی اٹھارہ بھی تیرہ بھی کی اب وہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں عوام اب عوام کا کیا قصور ہے عوام تو پیسری ہے وہ کہتے ہیں عوام ہی پاکستانی عوام ہی جو ہے نا وہ سبر کرے اور مشکل فیصلے لینے پریں گے ابھی تک ہمارے ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ مشکل اور آسان فیصلے ہوتے کیا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کنٹریز کے پاس تو ہریٹیج بھی نہیں ہے جس فور وہ اپنی ہی اس کو ٹوریزم کو ڈیفرنٹ ٹنگ سے جو آرٹیفیشل انہوں نے کریئٹ کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس کو پرموڈ کریں میں سب سے بڑی اگزیمپل ہمارے اپنے عرب کنٹریز میں دوبائی میں ہے دوبائی میں ہے وہاں پہ کوئی ان کی اپنے ہریٹیج نہیں ہے وہ آرٹیفیشل چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ کو اٹریک کیا جاتا ہے اگر ہم اپنے دیکھیں ہم اگر اپنے نوردن ایریا کو دیکھ لیں وہ اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی یا پوٹینچل ہے اگر ہم اس کو ایکسپلور کریں تو ہم کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں اس سے پولٹک سے ہٹ کے جو عمران خان نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بہت زیادہ جو ہے نا ٹوریزم آنا شروع ہے ہماری یہ جو ایک law and order situation اگر بہتر ہو جائے تو ہم بہت دل کرتے ہیں سر یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پروسیوں میں لوگ انڈیا کی سر اب مالدیب کے بارے میں اگر تھوڑا پتا ہے تو مالدیب اور انڈیا کا کونفلک جو ہوا اس کے بارے بتائے گا انہوں نے جو اپنا لکشدیب انٹریڈیوز کروایا ٹوریزم دیکھے کتنی اٹریکٹ ہوئی کیا انڈیا کا انفلنس دنیا میں بڑھتا جا رہا ڈے بائے ڈے ٹوریزم بڑھتی جا رہی ہے مندر بنایا اس مندر کے اندر ٹکنولوجی اور انہوں نے مذہب کو ساتھ ایسے لے کر چلے ٹوریزم ایک دن میں اگلاہ ٹوریزم جو سسٹم ہے نا دنیا کے ساتھ جو انہوں نے اپنا فیر سسٹم بنائے ہوئے فرینڈشیپ والا سسٹم بنائے ہوئے وہ ان کا آزاد آنا ہے ان کی خارجہ پولیسی آزاد ہے ہماری خارجہ پولیسی جس ٹائم آزاد ہوتی ہے جب وہ آیا تو اسے کہا جی کنڈیمڈ کیا جائے مطلب پھر یہ ایسے نہیں ہوتا ہوتا آپ کی ازاد خارجہ پولیسی نہیں رہتی ان کی ازاد خارجہ پولیسی ہے وہ فیصلے خود کرتے ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم سے فیصلے کرتے ہیں ہمارا نہ تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نہ مارشلہ سسٹم ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو دنیا میں جتنے بھی ہیں چار پانچ سسٹم جتنے بھی ہیں ان سے سسٹم سے بھی اوپر سے والا سسٹم ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا سسٹم کونسا اس میں اور یہ سسٹم ہی ہمارے لیے ٹوٹل تباہی کا سبب میں نہ ہو گیا پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر اس ٹائم ریزلٹ نہیں آ چکا مطلب ریزلٹ آیا ہی نہیں اور ابھی تک دنیا ہمیں مزاہ کر آ رہی ہے کہ یہ ہے پاکستان اور یہ ہے پاکستان کی گمڑ یہ ہے پاکستان کا کنور اور یہ ہے پاکستان کی لوگ اور جس کی وجہ سے آپ پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں وہ انہاں ویزا دیتے ہیں اور نہ ہی وہ پاکستانیوں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ایدھر ہیں وہ بھی اب یہاں رہے ہیں اگر دوسری طرف ہم دیکھیں بنگلہ دیشی نیپالی اور ہندوستانی یہ تیر ممالک اگر بات کریں سعودی اور دبائی کے اندر سپیشلی یہ بہت زیادہ ہے راج جو ہے وہ انڈیانز کا بڑے بے سی اوز لیول پر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جو انڈیا ایک بہت بڑی ایک ایک اونمی ہے ہر ورلڈ کی سب لوگوں کا اٹریکشن اس کی طرف ہوتا ہے اب اگر اس نے ایک مندر بھی وہ بھی مطلب اس کو ہم مذہبی رنگ نہ بھی دیں اس نے اس کو ایک ایسے ایک سطور کیا ہے کہ اپنے اس مندر کی جو اپرچر اس کی جب اگناگریشن تھی اس میں اپنے جتنے بھی ورلڈ اپنی کنٹری کے ایکٹرز ہیں اور جو بھی پرومننٹ سٹیبلیٹیز ہیں ان کو وہاں پر بلایا گیا اور اس کو ایک اٹریک کیا گیا اچھا میں آپ کو ایک اس میں ایک اور بھی ایڈیشن دوں آپ کے شاید نالج میں ہوگا دوائی میں انڈر دا سی ایک جو انا ویلاز بنے اس میں صرف دو ایکٹرز کو سلمان خان اور شارو خان کو ویلاز دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ اٹریکٹ ہو کے وہ جو انا وہاں پر اس کے وہاں پر اس سوسائیٹی کے اندر اپنے گھر پر چیز کریں اٹریکشن کچھ بھی نہیں ہے صرف ہاف آف دا جو ہوس ہے وہ انڈر دا سی ہے اور ہاف آف دا جو ہے نا وہ آف 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 دا سی ہے تو یہ صرف ان دو ایکٹرز کو انہوں نے وہاں پر ایک ایسا گیفٹ ان کو دو گھر دی ہیں اور لوگوں کو وہاں پر اٹریکٹ کیا ہے تو یہ اٹریکشن ہی ہوتی ہے ہمارے پاس آلیڈی ہے لیکن انفرچنیلٹی ہماری جو پولٹیکل سیچویشن اور اس کے ساتھ سا لاؤ اینڈ آرڈر سیچویشن ایسی ہے کہ ہم اس کو پرموٹ نہیں کر پا رہے اور یہاں پہ بہت کچھ ہے ہر سیٹی میں ہے میں یہ نہیں کہوں گا آپ لاہور لے لیں آپ کراچی لے لیں آپ ملتان چلے جائیں آپ ایون کے سیون چھریف چھوٹے چھوٹے شہر ہیں کہا جاتا ہے کہ سرکشنک کی مرتیو کے ساتھ ان کی بسائے ہوئی یہ نگری سمدر میں ڈوب گئی آج بھی یہاں اس نگری کے اوشیش موجود ہے اور دوستو دوارکا نگری بھارہ کے ایک سانسکرتک ویراثت اور مہانتہ کا پرمان دیتی ہے